اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک جیسا کہ آپ کے لیے میں بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھی بھی ہیں اور ان کو پسند بھی کیا ہے لائک بھی کیا ہے تو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اپنے دوستوں کے پردور کہنے پر انہوں نے مجبور کیا ہے کہ ملک بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان سے کہاں جائیں کیسے جائیں پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں یہاں پر مزدوری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ان دوستوں کے لیے میرا پیغام یہی ہوگا کہ وہ یا تو چھوٹے وجڑ میں اگر جانا چاہتے ہیں یا تو وہ دبائی چلے جائیں یا پھر وہ ہانگ کانگ چلے جائیں اگر آپ چائنا کے پیزا لیں گے تو آپ کی فیس نقابلے واپسی ہوگی اور اگر آپ خود اپلائی کریں گے ڈاکومنٹس لگا کر تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ویزا فوری مل جائے گا اور اس کی سیلری جو ہے وہ بھی تقریباً ڈیلڈ لاکے قریب وہاں بندہ آر لنگ کر لیتا ہے تو ویزر ویزے پہ جائیں گے آپ وہاں جا کے آپ اپنا سٹار لیں گے اس کے بعد آپ کو ورک پرمن بھی مل جائے گا اور وہاں پر کام بھی بہت زیادہ پیکنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے اور ینگ سٹر جو لڑکے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی سیٹبل کام ہے اور تنخواہ بھی سیلری بھی اچھی ہے موسم بھی اس کا اچھا ہے ملیشیا جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی ہم ترکی چلے جائیں جی ترکی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کیونکہ یہ جو ہمارے گجرات والے سائیڈ کے دوست ہیں یا منڈی بہاو دین کے یا فیصلہ بات کے جتنے بھی قریب قریب دہات ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے ترکی پہنچ جائیں تو فیلحال ترکی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ لیرے کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو چکی ہے گر چکی ہے تو بہت ہی حالات جو ہیں وہ خراب ہیں الٹیمیٹلی آپ وہاں پہ کیا کمالیں گے بیس ہزار یا تیس ہزار رپیا کیونکہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں کھانا بھی مہنگا ہے اور ریاش بھی مہنگی ہے تو اس سے آپ کو کیا بچے گا تو اس سے تو بہتر ہے کہ یہاں پاکستان میں رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فائملی کے ساتھ رہیں تو وہی بہتر رہے گا ہاں جب کبھی ترکی کے حالات اچھے ہوں لیرہ اب ہو جائے ذرا اور اس میں تھوڑا سا وزن ہو جائے لیرے کا بڑھ جائے تو پھر ضرور آپ کو جانا چاہیے تو میں تو مشورہ دوں گا دوستوں کو کہ ترکی کی طرف بالکل نہ جائیں ایک تو موسم بھی بہت خراب ہے اور خاص کر کے ڈنکی لگا کے جانا تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی سردی ہے یہاں پہ تو جب آپ یہاں سے موو کریں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے دوست آ رہے ہیں مجھے ملتے ہیں مجھ سے سوال رہا بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور بار بار اسرار کرتے ہیں کہ ہم ترکی ہی جانا چاہتے ہیں تو میں ان دوستوں کو یہی کہوں گا کہ میرے بھائی ترکی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور فل فور ترکی کا خیال دل سے نکال دیں آپ نے اگر جانا ہے تو دبائی چلے جائیں اس کے علاوہ ہاں قطر کا چانس ہے آپ کو اونر ایور ویزا مل جاتا ہے قطر چلے جائیں یا پھر اپنا ویزٹ ویزا لے کے وہاں دبائی میں ٹرائی کریں وہ بھی آپ کے لئے اچھی جگہ ہے تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے اور اس کے باوجود اگر آپ کو کریز ہے ترکی جانے کا کہ ہم نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ پتھر چاٹ کے ہی واپس آتی ہے تو وہ آپ کی اپنی خوشی ہے آپ کا اپنا دل ہے میں آپ کو منع نہیں کروں گا کیونکہ پیسے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں تو آپ پھر رومانیاں بھی جا سکتے ہیں بلغاریاں بھی جا سکتے ہیں اٹلی بھی جا سکتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو اٹلی کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہاں بھی سیزن شروع ہو چکا ہے وہاں پہ چھ مہینے کے لیے لیبر کو لیتے ہیں کام کرواتے ہیں ان سے اسی طرح فرانس میں بھی دوست ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ ملک صاحب یہاں پہ بھی جاپیں جو ہیں کھلے والی ہیں تو جیسے ہی میرے پاس کوئی لیٹس انفرمیشن آئے گی تو میں آپ تک ضرور پچھا دوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی اجنٹ ہوں نہ میرا کوئی شعبہ ہے لوگوں کو باہر بھیجنا بس اسی طرح ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے دوست یار کرنے والے ہر ملک میں میرے ویورز ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں میں ان سے مشورہ کرتا ہوں پوچھ لیتا ہوں کہ کیسے حالات ہیں اور پندے کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ کے بعد زیادہ پیسے ہیں تو پھر یورپ ٹرائی کریں کیونکہ بلغاریا بھی ویزا دے رہا ہے رومانیا بھی ویزا دے رہا ہے اور ترکی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہانگ کانگ ہے تو ہانگ کانگ میں کام بہت زیادہ ہے ڈیڑھ لاکھ تک بندہ پیسے جو ہے کمالت ہے بائیک ریڈر کی جوب کے لیے دبائی بھی بہت اچھا پلیس ہے اور قطر جو ہے وہ بھی بہت اچھا پلیس ہے تو سیم ہی پرائز ہیں دونوں کے یعنی کرنسی کے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں دبائی کے لیے یا آپ کوشش کریں قطر کے لیے اور تیسرا آپشن جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ ہے میرے دوست ہانگ کانگ کے لیے تو بیسٹ کنٹری ہے ہانگ کانگ اور اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ورک پربن بھی مل جائے گا آپ کا ویزا بھی بڑھ جائے گا تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ابھی کافی ویوئر ہو گئے ہیں ایک ملین تک لوگوں نے دیکھا ہے لیکن اسے لائک نہیں کیا تو میرا کوئی زور نہیں ہے میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ لائک کریں یہ تو آپ کی اپنے دل کی بات ہے اگر آپ لائک کرنا چاہیں تو لائک بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی برزی میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے اپنے لئے تو سب جی لیتے ہیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی طرح کسی اچھے ٹوپک پہ اپنا بہت سارا خیار کیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات